آپ کا ہماری چینل پر سوالگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2018 کے لیے ناصر دمس نے درانے والی بھوشوانیاں کی ہیں ٹرانس کے چرچت بھوشو وقتہ ناصر دمس نے سال 2018 کے لیے کئی درانے والی بھوشوانیاں کی ہیں اب ناصر دمس کی کئی بھوشوانیاں سخت ثابت ہو چکی ہیں لیکن یہ 2018 کی بھوشوانیاں بھی سخت ثابت ہوتی ہے تو سمجھئے کہ 2018 دنیا کے لیے بھانک روپ سے ویناسکاری ثابت ہوگا ناصر دمس کا نام ہر کوئی جانتا ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بتا دیں کہ ناصر دمس کا جنگ 14 دسمبر 1503 کو فرانس کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا سولہ شتابدی میں انہوں نے قویتاؤں کے جریعے دنیا کے بھوشو کے بارے میں کئی بھوشوانیاں کی تھی ناصر دمس کی ڈکھی ہوئی کئی بھوشوانیاں بلکل سخت ثابت ہوئی ہیں ناصر دمس کی جو بھوشوانیاں سخت ثابت ہوئی ہیں ان میں دیتیو بھوشویت پرمانو بم امریکہ میں 9-11 آتنگ کی حملہ اور ہٹلر کے ادھے کے بارے میں کہا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ناصر دمس کے پاس ایک بار ایک نوجوان یوک آیا تو نے اسے جھک کر پنام کیا ہے ان کی دوسر خیران ہوئی اور یوک کے ابیوادہ میں کارن پوچھا تو ناصر دمس نے بتایا کہ یہ سخت آگے چل کر پوپ بنی گا وہ یوک آگے چل کر پندرہ سو انٹھاون میں پوپ چھنا گیا اتنا ہی نہیں ناصر دمس نے جس طرح سے اپنی موت کی بھوشوانیاں کی تھی اس پہ تو پورا کا پورا جو یہ روپ تھا وہ حیران تھا ناصر دمس نے دو ہزار اٹھارے کے لیے جو بھوشوانیاں کی ہیں ان میں کئی بھیاوہ گھٹناوں کی بھوشوانیاں کیے ناصر دمس کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں مڈت آتمائیں اپنی قبر سے باہر آ جائیں گے اور دنیا میں کافی اتھر پتھر مچی گئے ناصر دمس نے دو ہزار اٹھارہ میں کئی پراکرٹک آبداؤں کی بھوشوانی کیے ناصر دمس نے اپنی کتاب پروفیسیش میں دیسرے بھوشوید کی بھوشوانی کیے ناصر دمس نے بیسک بہوستہ میں ایک بڑے فیر بدل کی بھوشوانی کیے ناصر دمس نے بھوشوانی کے مطابق جسرہ بھوشوید کیبل دو اور دو سے زیادہ دیشوں میں نہیں بلکہ دو دشاؤں کے بیچ کا ہوگا یعنی کہ پورب اور پکشم کے بیچ تو ایسے میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور پوریا میں یودھ چھڑ سکتا ہے ناصر دمس بھوشوانی کے مطابق آدمی آدمی کو مار رہے ہوں گے اور یودھ کے انت میں کچھ لوگ ہی شانتی کا آنند اٹھانے کے لئے بچیں گے آسمان سے اٹھتی ہوئی آگ کی گیندے گریں گی اور لوگ آسہائے ہو جائیں گے اتھر پوریا کے تانہ شاہ کیم جیونگ ان کے لگاتار نیوکلیر میسائلز پریکشنوں سے لگاتار پھر ڈر بناو ہوئے اور ایک بات اور ہے کہ کچھ جو بھوشوانیاں ہیں ناصر دمس کی وہ جھوٹی بھی ثابت ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ ساری بھوشوانی صحیح ہوئی ہے اور پھر مطلب ہی سمجھنا چاہیے ناصر دمس اپنی روچپ اور ڈراؤنی بھوشوانی کے لئے چرچہ میں آ چکے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی کئی بھوشوانیاں ثابت ہوئی ہیں لیکن کچھ بھوشوانی ایسی بھی ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں سودھ کرنے والوں کے انصار ناصر دمس نے لکھا تھا کہ اکیس دسمبر دو ہزار بارہ کو دنیا کا انت ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ناصر دمس نے سورج پر حکم پانے کی بھی بات لکھی تھی جو سمبھو نہیں اس لئے لوگ راست دمس کی بھوشوانیوں کو سچ ماننے کے بجائے روچک اعلانوں کے روپ ملیتے ہیں ناصر دمس نے دو ہزار ستر کے بارے میں بھی بھوشوانیاں کی تھی کہ دنیا میں آرتک قسمتہ دور کرنے کے لئے چین کو بڑا قدم اٹھا سکتا ہے تو ناصر دمس کے مطابق اس قدم کے بہت دلگامی پرحوہ ہوگی پچھلے کچھ درشکوں میں جس طرح سے چین کا آرتک پرحوہ بڑھا اسے بیاکھا کرنے والے ناصر دمس کی بات کو صحیح مانتے ہیں سال دو ہزار سترہ میں لیٹن ایمریکی دیشوں میں بڑا بدلاؤ کا سال ہوگا ناصر دمس کے مطابق اس سال کے لیٹن ایمریکی دیش وامپنتی راجنیتی سے دور ہو جائیں گے حلانکہ اس قارن شیطر میں راجنیتی اور ساماجی قدرود ہو سکتا ہے ناصر دمس کے مطابق دو ہزار سترہ میں گھٹے سنسادنوں اور گروبر وارمنگ کے قارن یود کی شتیتیا بن سکتی ہے حلانکہ دنیا کا ابھی بھی سب سے زیادہ قطرہ آتنکواد اور جیبی کھملوں سے ہوگا دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد